اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ آپ لوگوں سے میں نے ایک کمیونیٹی ٹیب میں ایک پوشت کیا تھا اور پوچھا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کا اگر کوئی سجیسن ہو یا پھر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو آپ لوگوں نے بہت سارا کمنٹ کیا ہے تو میں اس سارے سوال کا تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا ڈاؤٹ کلیر کرنے ہی والا ہوں اگر آپ لوگ کوئی بھی مس کر چکے ہو کوئی سی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا سوال نہیں پوچھا تو یہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ جو بھی آپ کا سوال ہو کچھ بھی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو باقی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ویسے بھی آپ لوگوں کا بہت سارا ڈاؤٹ کلیر ہونے والا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگزیٹ جا کے مطلب چھٹی پہ جا کے دوبارہ کسی کمپنی میں آ سکتے ہیں کہ نہیں کونٹیکٹ باقی ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں آگے میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد دو بار ایک ہی دو بار ریکویسٹ کی ہوا پہ آ سکتا ہے کہ نہیں ایک نائنٹی ریج نوٹیس پیڑیٹ چل رہا ہے تو کیا کرنا ہے مجھے آئے ہوئے چھے مہینہ ہوا ہے اور میں فائنل یہ جانا چاہتا ہوں اب سر سے لگا کے بہت سارا ایسا سوال ہے میں آپ لوگوں کا سب کچھ اس ویڈیو میں سوال دیکھنے والا ہوں چلو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بات کرتا ہوں دیکھو جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی چھٹی جانے کے بعد میں دوسری کمپنی میں آ سکتا ہوں کی نہیں آ سکتا ہوں میرا کیا اکامہ ایکسپائر ہونا چاہیے یا پھر میرا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپائر ہونا چاہیے یا پھر گوشی کا کانٹریکٹ ہے تو وہ ایکسپائر تو دیکھو میں آپ کو ایک بات کلیر کر دیتا ہوں چھٹی جانے کے بعد آپ دوبارہ نئے ویجے پہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم آ سکتے ہو یہاں پہ آپ کا کوئی دکت نہیں ہے کہ اکامہ ویلیڈ ہے یا پھر ایکسپائر ہے ہو گیا کانٹریکٹ ویلیڈ ایکسپائر کوئی دکت نہیں اس کے بعد گوشی پہ ہے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں آپ آرام سے آ سکتے ہو اگر نئے ویجے پہ آنا چاہتے ہو تو چھٹی جانے کے بعد ٹھیک ہے ایکسپائر کر دو اور بیٹر رہے گا باقی آپ کا ویجے ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ آرام سے یہاں پہ آ سکتے ہو ویڈیو پسند آتی ہو یار تو ایک بار ریکویسٹ ہے لائیو کر کے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرو میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ کون کون چاہتے ہو میں لائیو آؤں اگر آپ چاہتے ہو تو یس لکھو کمنٹ میں میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ یس لکھتے ہیں پھر میں سوچوں گا لائیو کبانا ہے اور اس کے بارے میں بتا دوں گا دیکھو ایک بھائی ایسا آپ لوگ کے دماغ میں سوال آتا ہوگا کہ اگر کیوں آپ پہ ریکویسٹ مانگ باؤں گا تو کیا کمپنی کو پتا چلے گا تو بالکل اگر آپ ٹانسفر کر ریکویسٹ مانگ باؤں گا کمپنی کو پتا چلتا ہے اگر ایسا کوئی آپ لوگ کا ڈاؤٹ ہے تو یہ کلیر ہو گیا اکامہ ایکسپائر ہو جائے تو کل تک کیسے کفالہ نے دیکھو بھائی اس پہ فول ڈیٹیل میں ویڈیو بناو میں نے بہت دیٹیل میں ہر چیز بتا رکھا آپ لوگوں ٹھیک ہے اکامہ ایکسپائر ہونے پہ کیا کرنا ہے سمپل سا وقت کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ دیکھو اکامہ ایکسپائر ہوتا ہے کوئی بھی نئی کمپنی سے آپ ریکویسٹ مانگ باؤں گا ایکسپٹ کرو اس کے بعد کمپنی جو ہے آگے کا پروسس کمپلیٹ کرے گی آپ کے افسر ایکاؤنٹ میں پیسہ ڈالے گی دو ہزار جو اکامہ ٹانسفر کی فی ہوتی وہ پے کرے گی اس کے بعد وہاں سے آپ کا ٹانسفر ہو جائے گا افسر میں آپ کا نام چینج ہو جائے گا چینج ہو گیا آپ کا سمجھو ٹانسفر ہو گیا ٹھیک ہے باقی بات کرتا ہوں کسی کا نوٹی سپیریٹ چل رہا ہے اس پیچ میں اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ اسی دن ڈائریکٹ ٹانسفر ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ سب چیز میں پہلے بھی کلیر کر چکا ہوں بٹ آپ لوگوں کا سوال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں چلو بتا دوں I need some information I have contract current company one year but now two month working this company I received another company request I find 90 days notice period what is 90 days notice period what can I do اگر آپ کوئی نئی کمپنی سے request مانگوائے ہو تو 90 days already بتا جگہوں notice period آتا ہی اب notice period میں کچھ نہیں کرنا ہے اگر notice period جیسے ہی کم ختم ہوگا اس کا نئی کمپنی ٹانسفر کا پروسس کمپلیٹ کرے گی ٹانسفر ہو جائے گا بٹ آپ لوگ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ بول رہے ہو کہ ابھی بھی آپ کا جوہے دو سال کا contract اب نئے ہی ہو تو یہ سب چیز کے اوپر already ویڈیو بنا رکھا ہوں بھائی مجھے سعودی آئے ہوئے چھے مہنہ چھے منت ہوا ہے اور اب سر سے final exit مارتے ہیں تو مجھے company penalty دے دیکھو بھائی سب سے پہلی بات میں clear کر دوں اب سر سے final exit لگے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب برم میں آپ لوگ مت رہنا ہے کہ اب سر سے final exit لگ جائے گا اور آپ چلے جاؤ گا ٹھیک ہے لگتا نہیں ہے میرے پاس ایک بھائی ایسے ہی مجھے instagram پر بولنے کہ میرا final exit لگ چکا ہے یہاں پہ بہت سارا جو ہے detail میں میں نہیں جا رہا ہوں سمجھ لوگ نہیں لگا company raid میں ہو تو change کر سکتے ہیں company اس صورت میں ہے اور اگر طلب accept کروں تو پرانے کفیل کے پاس جائے گا raid میں بھی ہو تو دیکھو کوئی بھی ہوگا raid اوٹ سے ابھی کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے transfer پہ کوئی effect نہیں پڑتا raid میں ہوگی تب بھی آپ کا transfer ہوگا اور جیسے جو سب کا ہوتا ہے ویسے ہی process آپ کا بھی رہے گا چلو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں آگیا اور پھر ویڈیو آنے والی ہے آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہو کسی طرح کا آپ پوچھ سکتے مجھ سے کمنٹ میں باقی آپ کو میں صورت ویڈیو بناتا رہتا ہوں thank you for watching see you in next video